بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین آج کل گورنمنٹ نے حکومت پاکستان نے آسمہ شرازی کا مسئلہ جس طریقے سے اٹھایا ہوا ہے حالانکہ اتنا مسئلہ تھا نہیں بلکہ جناب محترم شباز گل صاحب نے تو آسمہ شرازی کا مسئلہ بلکل ایسی بنا دیا جسے مختارہ ماہی کا مسئلہ و بلکل ماہی آسمہ کا مسئلہ بنا دیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ماہی آسمہ شرازی کے جو تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈکے چھوپے نہیں ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو بھی آئی تھی جس میں میاں نواز شریف آسمہ شرازی سے کہہ رہے تھے کہ آسمہ آپ لوگ خموش ہو گئے ہو کچھ کرو میری واپسی کے لیے اس کے بعد پھر ایک پیٹیشن اسلامباد ہائی کورٹ میں گئی تھی جس میں نجم سیٹھی اور آسمہ شرازی بھی مدیان میں شامل تھے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ لگائے عدالت آلیہ کوئی ایسا حل تلاش کرے کہ جناب میاں نواز شریف کی واپسی کا کوئی راستہ نکلا ہے لیکن جب سوشل میڈیا کا دباؤ پڑا تو یہ سارے سوری سوری کرتے ہوئے وہاں سے نکلا ہے اور درخواست بھی واپس لے لی تھی لیکن اس کے بعد یہ جو ابھی حالی میں انہوں نے ایک آٹیکل لکھا ہے کہ جادو ٹونے کے سارے محترمہ بشرا بی بھی جو ہے وہ سارے حل نکالتی ہیں میں سمجھتا ہوں میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ اس سے زیادہ سخت باتیں خود مریم نواز صاحبہ بھی کرتی ہیں اور پھر سیاستدان بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ریاکشن میں جو آرٹیکل لکھا وہ قدر آسمہ شرازی کا وہ جتنا سخت نہیں تھا جتنا سخت رد عمل جناب شباز گل کی طرف سے دیا گیا اور پریس کانفرنس میں شروع میں ہی اس کے انٹرو میں ہی پریس کانفرنس کے انٹرو میں ہی انہوں نے آسمہ شرازی کے اوپر حسان عظیم کیا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح تعلقات آسمہ شرازی کے نون لیگ کے ساتھ ہیں آنے والے وقت میں وہ سینیٹر یا مشہیر خاص کے عوضے پر ضرور پہنچیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب شباز گل نے اتنا تو ذکر مریم اورنگزیو یا مریم نواز کا کبھی نہیں کیا جتنا انہوں نے آسمہ شرازی کا کر دیا ہے لہٰذا آسمہ شرازی کو یہ کہنے کی بجائے کہ مجھے حراسہ کیا جا رہا ہے انہیں بری سرکار جانا چاہیے دو چار دیگیں اتاریں بلکہ نوافر پڑھیں کہ شباز گل صاحب نے ان پہ حسان کیا ہے اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کو بتایا ہے کہ جی آپ کی جو کارے خاص ہے بہترین کام کر رہی ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اور جہاں تک حراسہ کرنے والی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے آج کے آپ اخبارات دیکھ لیں سوائے ایک اخبار کہ آپ کو صحافت ہر جگہ پرسکون نظر آئے گی اور اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ میں تو پہلے بھی میرا یہ نظریہ رہا ہے میرا یہ موقف رہا ہے کہ ہمارا پریس کلپ جو ہے نیشہ پریس کلپ اور پی ایف یو جے پی ایف یو جے کے بھی کئی دھڑے ہیں پی ایف یو جے کا وہ دھڑا ہے جس کی نمہندگی جناب افضل بار صاحب کرتے ہیں ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے بلکہ ان کا ایک اپنی سوچ ہے وہ صرف مخصوص لوگوں کے لیے بلکہ ایک مخصوص میڈیا گروپ کے لیے احتجاج کرتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بڑے دھڑلے کے ساتھ ببانگے دھول یہ ایشو اٹھایا تھا کہ تنویر آوان صاحب کو یہاں سے اٹک پلیس اٹھا کے لے گئی یہاں پریس ریلیز تیار ہوئی پریس کلپ میں لیکن اس کو افضل بار صاحب نے رکوا دیا کہ یہ پریس ریلیز جاری نہیں کہ مسدقہ ذرائب اور مسدقہ ذرائب بھی اتنے کہ بلکل سچے اور کھرے ذرائب کے مطابق کہ افضل بارٹن نے رکوا دیا کیونکہ ایک دور میں میں اور تنویر آوان اور افتخار چودری اور اکرام چلیتی صاحب بڑا زوردار کمپین کرتے رہے ہیں افضل بارٹن کے ساتھیوں کے خلاف جو نیشو پریس کلاب میں ہونے والی کرپشن تھی بعد میں اگرچہ میں نے ان کو سپورٹ بھی کیا لیکن پھر مجھے پتہ لگا کہ ان کا قبلہ درست نہیں ہو سکتا اور یہ ایک مقصوص ایجنڈے کے تحت ہی صحافت کرتے ہیں اور وہ ایجنڈا ان کا ایک ہی ہے کہ مقصوص لوگوں کے لیے جو ہے اتجاج کیا جائے باقیوں کے لیے نہ کیا جائے تو ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آسمہ شرازی کو کسی نے حراسہ نہیں کیا کسی نے سوائے اس کے ایک زوردار پریس کانفرنس شباز گل صاحب نے کی اور وہ بھی ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اگر کر دیا تو یا آسمہ شرازی پہ احسان کیا حراسہ نہیں کیا یا آسمہ شرازی پہ انہوں نے احسان کیا لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ دو روز پہلے اسلامباد میں سینئر کرائم رپورٹر جناب نیر وحید کی گاڑی کو آگ لگا دی گئی شکر ہے کہ نیر وحید صاحب جو ہے وہ گاڑی میں موجود نہیں تھے اور اس کے بعد بھی مافیا جو ہے ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں لیکن نیشن پریس کلاب نے ان کے حوالے سے صرف ایک پریس رلیج جاری کی ہے وہ گھنگرو نہیں باندھے جو آمن میر کے لیے وہ باندھتے ہیں جو آسمہ شرازی کے لیے وہ باندھتے ہیں جو ایک مقصود میڈیا گروپ کے لیے وہ گھنگرو باندھ کے جو رقص کرتے ہیں کمال کا رقص ہوتا ہے وہ احتجاج ہوتا ہے میں تو اس کو رقص کہتا ہوں کہ کیونکہ اس کے اندر ڈائلر بول رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ان کا جنون بول رہا ہوتا ہے اس کے اندر نظر آتا ہے کہ جن کے پیچھے کچھ لگا ہوا ہے اسی لیے یہ احتجاج ہو رہا ہے لیکن نیر ویچوں کے ایک ایسے اخبار سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے موی سمیت کہیں صافیوں نے جنب لیا ہے وہاں سے ہم نے صافت ہی کیا روزنامہ خبریں سے لہذا ان کے لیے صرف ایک چھوٹی سی پریس رلیز دے کے تو نیشن پریس کلاب نے اپنا جو ہے وہ زمہداری پوری کر دیا تنویر ایوان کے حوالے سے کہ یہ انتہائی بے شرمی ہے کہ ہمارا ایک ساتھی جو ہے وہ پنجاب پولیس اٹھا کے لے جائے اور اس حوالے سے ہمیں ایک لفظ نہ بولے اور اب یہ آسمہ شرازی کے حوالے سے کچھ نہیں ہوا اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوا آپ میرے ساری ویڈیوز دیکھ لیں اس کے پی نیچے دھنکیاں ہوتی ہیں گالی گلوچ ہوتا ہے یہی آسمہ شرازی کے حوالے سے ہے ورنہ کسی نے اس میں کو کیا دھنکا ہے ماری آسمہ شرازی جو ہے وہ اچھا کھا رہی ہیں اچھا پی رہی ہیں اچھا جناب سکارف پہنٹی ہیں شام کو پروگرام کرتی ہیں آپ وی آئی پی زندگی گزار رہی ہیں کس نے اس کو حراسہ کرنا ہے بلکل نہیں حراسہ کرنا البتہ یہ جو ڈاکٹر شباز گل صاحب نے الزام لگایا کہ وہ مجھ سے بڑی ہیں اس کی تحقیق ہونی چاہیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آسمہ شرازی ان سے بڑی ہیں مجھے جو گرے ہوئے بال جب میں دیکھتا ہوں شباز گل صاحب کے ماتھا ان کا فارغ ہوتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شباز گل صاحب عمر میں ان سے بڑے ہیں تو یہ انہوں نے الزام لگایا اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ آسمہ شرازی دن میں 53-53 کالے مریم نواز کو کرتی ہیں بھئی ان کا واقعی تعلق ہے تو کرتی ہیں ہو سکتا ہے آپ بھی عمران خان کو 153 کالے کرتے ہوں تو ایک ان کا سیاسی تعلق ہے جناب آسمہ شرازی اور میاں نواز شریف فیملی کا آپس میں ایک گہرہ تعلق ہے تو اس کے لئے دیکھیں نا جب میاں نواز شریف مریم نواز کو کہنے کی بجائے کہ میری واپسی کا راستہ ہموار کریں وہ آسمہ شرازی کو کہتے ہیں کہ میرے واپسی کے لئے کوئی راستہ ہموار کریں آپ تو سو گئے ہیں سب لوگ تو اس سے تعلق ہے رہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ 53 کالے اگر کی ہیں تو کوئی برا نہیں کیا ویسے مجھے 53 والا حنصہ یہ بھی مشکوک نظر آتا ہے دو تین اگر آپ کہتے تو ہم مان بھی لیتے کہ روزانہ مریم نواز اور آسمہ شرازی کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوتا ہے تو یہ کسی حب تک مانے جانے والی بات ہے لیکن آپ نے 53 کا ایسا حنصہ دیا ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ٹیلی فون جہاں پر ریکارڈ ہوتے ہیں جہاں پاگ ہوتے ہیں وہیں بیٹھے رہتے ہیں کہ کون کس کو کال کر رہا ہے تو باقی صافیوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا احتیاط ہی بڑھتے ہیں کہ اگر یہ 53 والا حنصہ درست نکل آیا تو اس کا مطلب ہے کہ جناب شہواز گری کو تو سارا پتا ہے کہ کون کس کو کال اور کتنی کالیں کر رہا ہے تو یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ اگر 53 کالیں ہی آسمہ شرازی جو ہے روزانہ کی بنیاد پر مریم نواز کو کرتی ہیں ان کو 54 کر لینی چاہیے 56 کر لینی 60 کر دیں اس کا راند فگر کر لیں 60 کر لیں 50 کر لیں تو یہ 53 والا اس کو سمجھ نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی جادو ٹونا ہو گلاس والے گروہ نے بتایا کہ جی 53 کالیں کرنی ہے اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے تاکھ رکھنا ہے لیکن اس کی جانکاری کے لیے تحقیقات کی ضرورت ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آسمہ شرازی جو ہیں وہ 53 کالیں کیوں کرتی ہیں اور اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ شباز گل صاحب کہتے ہیں کہ محترمہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ایک خاتون ہیں ان کے بچے ہیں وہ کیا کہتے ہوں گے جب ان کے بارے میں یہ بے بنیاد خبریں چلائی جاتی ہیں تو شباز گل صاحب سے عرض یہ کرنا تھی کہ جب شریف فیملی کو ٹبر چور کہا جاتا ہے جب مریم نواز کو چور نہیں کہا جاتا ہے تو ان کے بھی آگے بچوں کے بچے ہیں پھر آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ نے خود کہا کہ میں تو نانی ہوں بلکہ سماٹ نانی ہے وہ تو لہٰذا یہ تو دونوں طرف سے ہوتا ہے دونوں طرف ایک دوسرے کو خیال کرنا چاہیے اب مریم نواز صاحبہ اگر سیاست کرتی ہیں تو ان کو جب ہم چور نہیں کہتے ہیں پھر دوسرا اینڈ جو ہے جب عمران خان صاحب سیاست کر رہے ہیں تو ان کے اہل خانہ بھی سمجھیں سیاست کر رہے ہیں جمائمہ یہاں نہیں بچتی جمائمہ کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں تو یہ اس میں تو دونوں طرف ایک جیسی ہی بات ہے تو ناظرین جو تازہ ترین آسمہ شراجی کے حوالے سے جو بھی بات تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی انشاءاللہ اس حوالے سے اور بھی جو خبریں سامنے آئیں گی آپ کو اگاہ کریں گے شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ